کہ فرشتے آپ کے لئے وہ دعا کرتے ہیں سلام علیہ وسلم فیض بھی فیض بھی کسی کو جھک کر سلام کرنا ایسا ماباپ کو یا کسی بزرگ کو تو یہ کیا درست ہوگا یا عداب ہے اس میں محبت کی علامت وغیرہ کیا ہے یہ بھائی نیک اچھا سوال کیا کیا جھک کر سلام کرنا محبت کی عدب کی بڑوں کو کیا یہ علامت ہے اور کیا ضروری ہے جھک کر سلام کرنا دیکھیں سب سے پلیچیز تو یہ کہ شریعت میں کسی بھی کام کے لئے کسی کی بھی سامنے جھکنا یہ درست نہیں ہے عدبن ہو یا کسی کے مخام اور مرتبے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے یہ درست نہیں ہے آئیے دین اور شریعت میں سب سے بڑا مخام کس کا ہے اللہ تعالیٰ کی بات زہر سی بات ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جو قیسر اور خسرہ کے درباروں میں جا کر آ چکے تھے مطلب رومن اور پرشن ایمپرررز کو دیکھ چکے تھے ان کے پاس جا کر آ چکے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا بادشاہ آتا ہے تو سارے لوگ مل کر سجدہ کرتے ہیں یا تو جھگ جاتے ہیں کمر سے یا تو پورا جھگ جاتے تھے نیچے لیڑی آتے تھے سجدہ کرتے تھے تو انہوں نے سوچا صحابہ نے بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہے کہ آپ کو سجدے کیے جائے یہ تو دنیا کے بادشاہ فالتو نبی مستحق ہے تو ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کچھ صحابہ نے پہلے سے پلان کر لیا تھا اور جھگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے لئے یہ مت کرو اگر مجھے اجازت دینا ہوتا کہ کوئی کسی کے لئے سجدہ کرے تو میں اجازت دیتا کہ بیوی شہر کے لئے کرے لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں دی گئی ہے یہ سجدہ تازی میں تھا یہ سجدہ تازی میں تھا جو کس نے کس کو کیا تھا فرشتوں نے آدم کو کیا تھا یہ سجدہ تازی میں تھا عبادت کا نہیں ہے یہ سجدہ کس نے کس کو کیا تھا یوسف کو کیا تھا ان کے والد اور ان کے بھائیوں نے یہ سجدہ تازی میں لیکن پشلی امتوں میں جائز تھا اس امت نے آپ نے فرمایا کسی کے لئے سجدہ تازی میں جائز نہیں ہے اگر ہوتا تو اف تھا ہوتا تو شوہر کو بیوی کرتی حکم دیا تھا لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو صحابہ مجھے کہاں کر رہے ہو تم ہوتا تو بیوی کو ہوتا شہر کو کر رہے لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے مطلب اس امت میں سجدہ تازی میں نہیں کسی کے لئے جھکنا نہیں ہے جو آپ بلتے ہیں جھک کر سلام کرنا یہ بھی ہے سجدہ جھکنے کی سب سے ادنا قسم ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے مندی دال دیں اور سب سے عالی قسم ہوتی ہے کہ اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیک دیں تو رکو بھی سجدہ کی قسم ہے رکو میں جاتے ہیں جھک گئے آپ سجدہ سب سے عالی قسم ہے جھکنے کی سمجھا تو آپ جو جھک کے سلام بلے وہ بھی رکو کی قسم ہے رکو کی قسم ہے ایک تو فرشی سلام ہوتا ہے پورا رکو کر کے نیچے سے بادشاہ سلامات اور یہ گاتے گاتے بولتے رہتا اس کو بولتے ہیں فرشی سلام جو نواب اور پتہ نہیں کونکون لیا کرتا اللہ رحم کرے بہت سخت بات ہے یہ اجازت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے لیے نہیں دی کہ مجھے کرو تو کوئی دوسرا کون اس کے لائق ہو سکتا اور ایک ہوتا ہے اسی فرشی سلام کا لور ورزن جو ہمارے پاس ہے شادی بھی ہاؤ گی تو سلام کرو اور سادہ سلام نہیں ہوتا جھکر کرو چونکہ یہ عدب ہیں وہ بڑے جھکر بھی مت کرو پیٹ میں منڈی گال لالکے کرو بہت امیزن سیچویشن دیکھتی مجھے ایک تو اللہ رحم کرے ہمارے عورتوں کا لباس دیکھیا بہت برا لگتا ہے کہ سادیاں پینی ہوئی ہیں پیٹ دیکھ رہا ہے اور جھک کے پیٹ میں دال کے سلام کرو سبحان اللہ ایک غلط کام اور اس پر بہائی بھی بہت تعجب کی بات ہے اور بہت سی بار تو میں ان دیکھا کان پکڑ کے بھی سلام ہوتا جھکتے ہیں بچے بہت سارے چل کان پکڑ کے چل جھک سلام کرو جھک کر سلام کرنا یہ کوئی عدب نہیں ہے اسلامی کوئی عدب نہیں بلکہ شریعتاں درست نہیں عدب کی حرام ہے جھک کر جھکنا نہیں یہ شریعت اب آپ اپنے زمانے میں جو بھی اشارہ سا وہ کر سکتے آپ جیسا مثال کے طور پر کوئی آدمی دس فٹ پر ہے اسلام علیکم اس کو اب اشارہ بھی نہیں کرنا آپ نے اس کے بھی سٹائل ہے لکنوی ہیدر آبادی معلوم ہے آپ کو پورے سٹائل الگ الگ سٹائل ہے اس کی موڈرن یہ مختلف سٹائل یہ سب نہیں ہے جو اشارہ آپ کے علاقے میں ڈینوٹ کرتا ہے اسلام جو کہ کافروں کی مشابیت نہ کرتا ہوں نون مسلم کے گریٹنگز مشابیت نہیں کرتا ہوں وہ اشارے بھی ٹھیک ہے تو آپ بلکل جیسا بہت ساری جگہ آپ خالی یوں کر دیں ہوں تو وہ سمجھ جائیں گا لیکن خالی یوں یوں نہیں کرنا ہے اسلام علیکم چونکہ دور آدمی سمجھ ہوا کھڑا وایا سو فٹ پہن نہیں سمجھ لیکن اشارہ سمجھ سکتا ہے تو آپ کر سکتے اسلام علیکم اشارہ مطلب ہے میں آپ کو سلام دے رہا ہوں چونکہ اب وہ سلام سن نہیں سکتا تو وہ بھی کہیں گا علیکم السلام لیکن بولنا پڑیں گا پتہ ہمارے پاس اشارہ والا ہونے کیسا تھا اور یہ بھی خالی میں یہ کیا ہے کرنا پڑیں گا آپ کرنا پڑیں گا ٹھیک ہے تو اسلام علیک آپ دور کھڑے ہوئے تو اشارہ آپ کر سکتے لیکن جھکنا جھک کر سلام کرنا یہ کوئی اسلامی عدب نہیں ہے یہ کوئی شہرہ عدب نہیں ہے یہ بلکل جائز اور درست نہیں ہے جو ہمارے پاس چلتا اور جھک کر والے تو پورا رکو رہتا ہوں پورا رکو میں بھی یہاں پڑیا میں نہیں چلتا رکو بلکل یوں کر کے ہاتھ لاکر پیٹ تک بلکل پیٹ کہنے تھا آپ یہ جو آجی سے دکھا رہے یہ آجی سے شریعت میں جائز نہیں نہیں بڑے ہے بھائے والد ہے بھائے دادی ہے بھائے نانی یہ آجی سے درست نہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو سلام کرے سلام کرنے کے بعد آپ کے دادی نانی اتنے جھک چکے ہیں اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اب وہ ان کی ہائٹ کم ہو جاتی نا آپ نے جو بڑے ہو جاتا تو آپ ان سے ملنے کے لئے سلام کرتے ہیں سلام کر کے جھکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے محبت کرے لار کرے لپٹائے یہ ایک الگ چیز ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے چونکہ آپ سلام کے لئے نہیں جھک رہے ہیں ان سے ملاقات کے لئے جھک رہے ہیں جیسا کہ کوئی ہائٹ کم والا آدمی آ جائے تو آپ کیسے ملیں گے اس سے تھوڑا اپنے ہائٹ کو کم کریں گے یا جھک کر اس کی واضح یا بیٹھ کر کریں گے کیسے بھائی کیا ایسا ہوتا نا یا اس کو اپنے برابر بٹھا لیں گے اچھا کر کے یہ ہوتا ہے تو اسی طرح وہ بڑے ہیں جواب کیا جا رہے ہیں سلام علیکم اور سلام کر کے ان سے ملنے کے لئے آپ جھک رہے ہیں یا آپ کو پکڑے یا آپ کو سر پہ ہاتھ رکھے یا آپ کو لپٹائے یہ بہت الگ چیز ہے لیکن جو ہاں پر چھک کر سلام کرنے کا مجھے سسٹم بل رہا ہوں وہ سسٹم شرعن بلکل درست اور جائز نہیں بلکہ حرام ہے اس لئے کہ اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کسی کے لئے جھکنا تعظیمان اس شریعت میں درست نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اس شریعت میں درست نہیں ہے جیسا کہ لوگ بولتے ہیں جب جھکنے کا بولتے ہیں آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتن سجدہ کیا یوسف علیہ السلام وہ دوسری شریعت تھی اور اس میں وہ سجدہ تعظیمی جائز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے لئے سجدہ تعظیمی کے تعلق سے فرما دیا کہ یہ سجدہ تعظیمی بھی درست نہیں ہے اس امت کے لئے اگر ہوتا تو کس کو ہوتا بیوی کو ہوتا کہ شہر کو کرے لیکن اس کی اجازت بھی نہیں ملی تو خود اللہ کے سن اپنے لئے نہیں جھک کر سلام کرنا پسند کیا جھک کر سلام تو پھر کون اس کے مستحق دوسرا امت کے کوئی نہیں یاد رکھی جھک کر سلام کرنا کوئی عدد نہیں ہے جھک کر سلام کرنا بالکل غلط غیر شریع اور ممنوع یاد رکھی اس لئے کہ یہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے سلام کے لئے آپ کہیں السلام علیکم اشارہ اسلام نے اشارہ کر سکتے آپ یا اس کے علاوہ کوئی اور اشارہ جس سے وہ سمجھ جائے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور بولے بھی ساتھ میں اسلام علیکم اور وہ جواب دے والیکم اسلام یہ درست ہے لیکن جھکنا سلام کے لئے بالکل درست نہیں ہے